اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل زہلیو لوکنگ سے فراز علی نائنٹین ایٹی سے ہون حاضر آپ کا بھائی پھر سے ایک نیو بلوگ نیو انفرمیشن کے ساتھ تو جیسے کہ بزاروں میں پریشانیوں کے حالات چل رہے ہیں لوگ پریشان چل رہے ہیں تو اس کو لے کر کہ کافی ٹائم سے میرے پاس لوگ آ رہے تھے تو میں بلوگ نیلا پایا تو ان کی اس وجہ سے تو کچھ وجہ ہوتی ہیں جت کی وجہ سے ہم اس طرح کے بلوگ نیلا پاتے لیکن جب بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے تو پھر وہ آئے ہیں تو انشاءاللہ چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کے بیچ کے کیا بات چیت رہتی ہیں ان سے ایسے کہ بزاروں کے حالات آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی گندی کی ہے تو کافی دنوں سے لوگ ہمارے پاس آن کر کے درخواست دے رہے تھے کہ بھائی ہماری بات آگے تک پہنچائیں تو آج ہم اپنی بات ان کے آگے پہنچانے جا رہے ہیں جو پٹھری والے لوگ ہیں جو پریشان ہال لوگ ہیں کس طرح سے پریشانی کا سامنے کرتے ہیں تو سنیں گے انہیں کے بیانی تو چلتے آگے اور دکھاتے آئے گا پورا فل ویلو سو ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے بھائی محمد عابی صاحب جو پریشانی کو لے کر کے اس ٹائم بات چیت تھوڑی سن سے کریں گے کہ ان کو کیسی پریشانی لگتی ہے بزاروں کے اندر اور کس طرح سے محول یہاں کا رہتا ہے کیونکہ دیکھنے والے اور آگے پوچھانے والے ویڈیو تو لوگ الٹی سیدھی بنا کے اس ٹیٹ فوٹ سے لے کر کے اور ہسی مزاکی پوچھا دیتے ہیں میں ان انفورمیشن بھائی دیں گے کہ آگے کیا چلنا ہے تو دھوڑا جسے بات کریں گے بھائی سے بتائیں بھائی آپ سب لوگ کا سلام علیکم میں چھتے کبر کا ناغری ہوں یہاں پٹھی لگاتا ہوں یہاں پر سر کے ٹوٹی پڑھیں ہے ایک نالا بہرہ مدیرہ مارکٹ کے آگے پیس بائیس دن ہو گئے ہیں اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے ساری گندگی ہو رہی ہے کم سے پچاس دوبارے پچاس دوبارے میں کیچا لگا رہی ہے چلتے پر تک بھوسروں لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے تو پرشانہ حال ہوتے ہیں یہاں پر جو دور دوسا اچھا کسٹیو ملاتا ہے یہاں نالتیاں دیتا ہے یہاں کہتا ہے کیسے ناغری کہ کیسی گندگی رہتی ہے اب کس طرح خریداری کرنے کے لیے توڑ ٹائم پانی آرہا صبح کو پانی آتا ہے شام کو پانی آنے رہا شام کو پانی آتا ہے میں آمادی پارٹی کو ہمیشہ وارت دیتا تھا میں آمادی پسند کرتا ہوں لیکن اب اس آمادی پارٹی کا میں پسند نہیں کرتا پوری پران دلی میں ہمارے علاقے میں بے ہز زبادہ سڑکے ٹوٹی پلے ہیں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے برسانت بھی کیا حال ہوتا ہے لوگ گڑڑوں میں جس میں بزرل لوگ جاتے ہیں رشتہوں کرنے زبادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے سر جو ان کے پائپ سے ٹکراتے ہیں پریشانی ہوتی ہے اچھا تھوڑی سی تھوڑی سی بات میں پوچھنا چاہوں گا بھائی جیسے کہ آئی دین یہاں پر صفائی آج کل چل لیں گے ایم سی ڈی کے آنکی یہاں پر موٹری بھی لگ رہی ہیں ساپ کر کے آ رہے ہیں اور پھر بھی یہ پانی آ رہی ہے تو پانی کہاں سے کس ویس آ رہی ہے پتہ نہیں کونسے امریکن کمپیوٹر سے ساپ سفائی کر رہا ہے وہ سفائی ہوتی نہیں وہ بہن کی بہی لاتی پہلے کے زمانے میں جو ہوتی تھی سفائی کر کے آتی تھے پہلے کے زمانے میں ایک بار سفائی کر دی پورا سال میں چلتی تھی اس دفعہ بیس دفعہ سفائی کر کے آ چکے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا بہت پرانی کچھ اور بہنتہ بہت پریشانی ہوتی ہے اب یہ 6 گھنٹے تک سڑک میں گندگی رہتی ہے سمجھ لیں جا تو یہ روز کا معمول ہے بھائی ہے روز کا معمول ہے 22-30 دنوں کے ایک مہینہ ہونے والا ہے کوئی پرسانہ حال نہیں ہے کوئی گوہ نہیں ہے کوئی کمپلینٹ کرے کوئی کچھ محال نہیں ہے تو ابھی تک آپ نے جیسے کہ ایم ایل اوفیس یا ایم سیڈ اوفیس میں آکے اس کی شکایت کری یا کسی یہاں پر جو لوگ گھومتے ہیں جو ٹیم کے ورک کرنے والے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائی کوئی سنوائی نہیں ہوتی کوئی سنوائی نہیں ہے اچھا ٹھیکا کر لیں گا اچھا آ جائیں گے دیکھ لیں گے یہ کرتے کرتا مہینوں بھیج جاتے لیکن یہ سفائی نہیں ہو پاتی یہ سمجھ لیے آپ تو یہ جو گندگی اس ٹائم پھیلی بھی اس کا مطلب آپ کس کو چہنا چاہتے ہیں کہ کس کی ناکام ہی لگ رہی ہے آپ کو اس ٹائم یہ بتائیں جن لوگ یہ کام بنتا ہے جن لوگ آپ نے ور دیا ہے اسی لئے ور دیتے ہیں کہ ہمارے سہولت کے لیے ور دیتے ہیں انہی لوگ انہی لوگ ذمہواری بنتی ہیں مقصد کہنے کہیے ہوتا ہے یہ لوگ شبت ہی جھوٹی لیتے ہیں یہ یہ لوگ شبت لیتے ہیں شلیہ جی باقی کیوں بھائی جی جیسے ہماری اپنی پریشانی رکھی دکھائیں گے آگے اور کیا دینے والے کس طرح سے پریشانی چل دیئے وزاروں میں کچھ اور بات ذرا کہنا چاہتے ہیں میں صحیح یہ کہنا چاہتا ہاں جوڑ گے یہ آمادھی پارٹی جو جیتا ہے اس کی ذمہ جمعی بھاری بنتی ہے جو یہ سب گندگی پھیل لائی ہے اگر وہ ذمہ داری سے پیچھے آرتے ہیں تو میں بات بات جنت پاٹی والوں کو لائے دکھا گوں کہ ہمارے لوگ جو جیتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں کم سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں میں بات 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 گیا جس کام کے لئے وہ کوئی по کام نہیں ہو ڈر رس کی بات 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 پانی سہی نہیں آ رہا ہے گندہ پانی آ رہا ہے جو لوگ کرائی کے مکان میں رہ رہ رہا ہے وہ سو سو روپے کا روز پانی مگا رہ رہا ہے جی یہ بات سے تمہیں سہمات دوں ڈبل آ رہا ہے جو جو بزرگ لوگوں کی پینشن آتی تھی وہ وہ ساتھ پینشن نہیں آ رہی ہے پتہ کیا کیا جائے پرسان ہے کوئی ہے تو آئندہ کس کو بوڑ دیں آئندہ کس کو بوڑ دیں آپ اس کا جواب دیجے کتے مہبیشی بہت زبردہ سلگو پرنا ہے وہ لوگ جیت کے اپنے ایسی ایسی کے روم میں بیٹھ گا ہے وہی کام کرنے کو رہی نہیں ہے پتہ ہی کیا کیا جائے اب باتی جنتے پارٹی والے کو دامن پک لیں گے اور کس کا پک لیں گے صحیح بات آگے آگے ویسان سبھ کے الیکشن ہونے والے ہیں تو کس کو جیتا ہے ہم ایسے لوگ جیتا ہے جو بلکل کام کرنے کو بلکل رہی نہیں ہے بلکل بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ بڑے کام نہیں ہے یہ چھوٹے کام ہیں جو لوگ یہ نہیں کریں گے اگر ان کو آگے بڑی سیر مل جائے گی تو کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے یہ جب یہ چھوٹے کام نہیں کرتے تو بڑے کام کیا کریں گے باقی انشاءاللہ جیسے کہ بھائی نے اپنے ہمارے اپنی پریشانیوں کو سامنے لائے ہیں اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ بجلی پانی کو لے کر کے جس طرح سے پریشانیاں کی چل لیں گے بھائی نے اس سے ہمیں کچھ آگر کر رہے ہیں بتایا ہے کیونکہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اوپر نہیں پہنچ پاتی نہیں سمجھ پاتے لوگ تو سب سے مین بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی کو پریشانی ہے تو وہی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جس طرح سے یہ بھائی کی اگلی کے پریشانی نہیں ہے اس ٹائم آم جنتہ کی پریشانی میری پریشانی نہیں یہ سب لوگ کی پریشانی ہے عام جنتہ جو چل رہی ہے اس کی پریشانی بزرگ ہیں بچے ہیں بیمار لوگ ہیں ہمارے نہیں ہم کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ایریا اس لیے گندگی میں جی رہا ہے بہت برسات کا برسات کا موسم گندگی زبتہ پھیلتی ہے کم سے کم اس کو صحیح کرالے کم سے کم برسات ہونے کے بعد گندگی پھیلتی ہے برسات کے علاوہ بھی جو سیور کھلے ہوئے اس سے گندگی بھیلتی ہے تو کیا کریں بتائیے کس کے بعد جائیں بھائی آپ کے بات جائز ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے اوپر بہت زبرتاس کام کو انجام دیا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا جو گھٹے گھومڑے ہیں ان کو بھی پورا کے آئے گا کیونکہ میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہوں عابد بھائی کہ ابھی مٹی ام ہل کے اوپر ہاتھوڑا چل گیا ہے کہ زمین بننے کا تو وہ زمین وہاں پہ شاید توٹائی بھی چلے گئے بھائی دوگوی یہ تو پورے لاغے میں مہینوں سالوں ہو گئے آپ کالے میں چلے آئیے کچھ چلن چلے آئیے آپ ترکبانگیر چلے آئیے کہیں پر بھی چلے آئیے سانکوں کا بہت برا حال ہے اگر ہم ساڑک ہم رکشہ میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو سمجھ لیئے آپ کو ہنسی آئے گی ہم رکشہ میں بیٹھ کے بریٹ ڈاس کرنے لگتے ہیں خود بہ خود اس عملی بہت ہوتا یقین مانیے بلکب بہت تگلیب ہوتی ہے رشتہ میں جب گھڑے میں آدمیوں جب اوچھلتا ہے تو تگلیب ہوتی ہے کوئی بیمار ہے کچھ ہے لیکن اس کا کوئی پورسانہ آن نہیں ہے اب ہترولہ جللی ہے کچھ سب بیکار کی بات ہے دو دلوں دا پھر پھر وہ ہی کہ وہ جاتا ہے یہ تو پورے پورے علاقے کا پورا حال ہے آپ میرے پاس آئیے تو آپ کو سروے کروں پورا ترکبان گیٹ پھاٹا تیلیان کالا میل پوچھا چلان سب جگہ سروے کروں گا آپ کو اگر نہ ملے تو مجھے دلی سے بہار بھیج دیجا آپ تو ایک بھائی ہمار ایک تھوڑی سی اور بات بے کر کے آئے تھے کہ کچھ ان کی جگت ہی مکام تھا جس کے اندر سرگ رو ہوا تھا تو اس کے دور پر تھوڑا بھائی باکچت کرنا چاہیں گے پرانے دلی میں بہت سے مکام ایسے ہیں جو بہت کمزور ہیں جو ان کو بہت کافی کافی سار بنے ہوئے ہو گئے وہ اسطحیت میں نہیں ہے اگر کوئی حال کیا بھوکم آتا ہے آج کل برسات ہوتی ہے تو ان کو گرنے کی پوری سمبھاو نہ سمجھ لیجا آپ تو وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے تو ایم سیڈی والے آئے تھے انہوں نے پورا سروی کیا تاہلاکہ کے اندر وہ دیکھ کے چلے گا سب کچھ کے چلے گا لیکن واپسی ساتھ اکر مینے کوئی واپسی نہیں ہوئی تو بھائی کا مانے کے نہیں ہے ایم سیڈی کی مکاناتوں کا بھی سر بھی ہوا تھا اور ڈیڈی اوغرہ کہ جو خستہ حالت جو ساس لیوی جگہ جو کبھی بھی گر سکتی ہیں بہت سارے خستہ حالت مکانات اسٹرڈ میں لکھے لے گئے تھے لیکن آج تلق اس تو کوئی کام نہیں ہوگا اس تو کوئی کام نہیں ہوگا سوگائی جیسے کہ آج آپ نے ہمارے دیکھا ہم نے باتچیت کری اپنے بھائی سے تو سب سے مہین باتچیت یہ رہی تھی ہے کہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں وہ عام پبلک ہی پوچھا سکتی ہے اور کچھ لوگ ان تک نہیں پوچھا باتے ہمارے جو رہبر ہیں تو ہم نے اس کے اپنے ویلوک کے مادیم سے یہ بات اپنے لیڈرز کی طرق پوچھانے کی کوشش کیے تو اس کو زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک یہ بات پوچھ سکیں تو اس کو سرارہ نہیں کریں تو اس کو خاص طور سے اس کو اپر مدی نظر رکھیں کہ لوگوں کی کس طرح سے پریشانی کے حالات چل رہے ہیں تو ان پریشانیوں کو ہمارے رہبر ہمیں بس یہ رائے دوں گا کہ اس کو حل کریں تاکہ ان کا بھروسہ اور ان کی جو ہے سوچ بنی رہے کہ ہمارے رہبر بہتر ہے اور سب سے بہتر ہے تو بس یہی ہے کہ بیچ میں آئیں اور باتچیت کریں تو جب ہی پردہ چلتا ہے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس فلوگ میں باقی اپنی دعا میعاز رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ اور جائے ہیں